میرے دوستو اگر آپ راجمہ چاول کھانے کے سوکین ہیں اور فڈا فڈ بنا کر کے تیار کرنا چاہتے ہیں بینہ کسی محنت کے تو آپ اس ویڈیو کو چور پورا دیکھیں دوستو بھئی چلے راجمہ چاول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم مرائیں گے نسی محنت کے لئے ہم نے لیا ہے تین پیاج انہیں دکھیں دو دو پیس میں کٹ کر لیا ہے اور ایک لیسے ہم نے پورا چھل لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے چار ٹماتر اور ٹماتر بھی دیکھیں ہم نے دو دو پیس میں کٹ کیا ہوا ہے مطلب آج جو ہم راجمہ بنا کر کے تیار کریں گے اس میں ٹماتر پیاج کو نہ ہی ہم کٹ کریں گے نہ ہی گرینڈ کریں گے اور یہ دیکھیں چار ہری میرشلی ہیں تو چلیے بھائی راجمہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں راجمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم پین میں اٹھ کریں گے آدھا کب تیل تو یہاں پہ ہم سرسو کے تیل کا یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ سرسو کے تیل کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں راجمہ بنانے میں تو آپ کو چو بھی تیل کھانے میں پسند دیں آپ اسے اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اور اب ہائی فلیم پہ پہلے تو آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں بھائی آئل بڑی آسے گرم ہو چکا ہے ابھی کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون چیرہ اور چیرہ کو پہلے تو بڑی آسے چٹکنے دیں گے اس کے بعد اس میں اٹھ کر دیں گے دو پینچ ہینگ اور ساتھ میں اٹھ کر دیں گے دو دیش پتہ اور دیکھیں یہاں پہ ہم کچھ کھڑے مسالے اٹھ کر رہے ہیں کالی میرش لانگ دال چینی ہری لائچی یہ سبی چیزیں ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے کھڑے مسالوں کو کچھ سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے جو ہلکا سا چٹک جائیں گے نا تو اس میں ہم فٹا فٹا اٹھ کر دیں گے لہسن کو اور لہسن کو ہم ایسے دیکھیں اٹھ کر رہے ہیں ہم نے کہا ہے نا آج ہم کسی بھی چیز کو گرینڈ نہیں کریں گے اور کٹ نہیں کریں گے ڈائریکٹ برائیں گے بہت جلدی فٹا فٹ بن کر کے تیار ہوگا ہمارا یہ سوادشت راجمہ اور دیکھیں لہسن پر جیسے ہی ہلکا سا کلر آ جائے نا ہلکا سا براؤن کرنا ہے چاہتا نہیں بھوننا ہے بس اس طرح سے تو اس کے بعد فٹا فٹا ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پیاش کو پیاش کو ایسے اٹھ کرنا ہے اب آپ سوچ چلوں گے پیاش ایسے ڈالیں گے تو ہونے کا کیسے اور کیسے یہ مطلب گلے گا کیسے سبجی بنے گی کیسے اکتری بھی بنے گی تینسن مت لیجے سب بڑھیا بنے گا یہ دیکھیں پیاش کو ہم نے ڈالنے کے بعد پانچ نٹ تک میڈیم فریم پر بھونا ہے اور پینا ڈھکے بھونیے یا ڈھککر بھونیے چیسے بھی مر جیسے بھی مر جیسے پانچ نٹ اس طرح سے بھون لیجے بہت جادہ نہیں بھوننا ہے اور ہری مرچ انہیں آپ اس طرح سے دو پیس میں توڑ کر ڈال دیجے مرچ اگر ہاتھ سے توڑنے سے ڈر لگتا ہوگی ہاتھ میں کروا پنا جائے گا تیکہ بند تو آپ ایسا کریں چاکو سے کٹ لیجے اور دیکھیں مرچ ڈالنے کے چشت ہی بات ہم نے اس میں ایٹ کر دیں ٹماٹر اب کیا کرنا ہے فٹا فٹ سبھی چیزوں کو ایک ساتھ اچھے سے مکس کر دیجے پیاشٹ مارہ ہری مرچ اور مسالے کو مسالہ مطلب آئل لہسن تو اب ہم کیا کریں گے بینہ پانی ڈالے ہی دکھا دیں گے کوکر کا ڈھپکن اور اس میں لگائیں گے میڈیوم فلیم پر ایک سیٹی اور یہ لیجے بھائی آگئی نا ایک سیٹی کیا اس کو آف کر دیں گے دو تین منٹ کے بعد کوکر کا کھول لیجے اور کوکر میں دیکھیں ہر کسی ایر ہے سہاں سے اس طرح سے جو سیٹی اٹھائیں گے تو نکل جائے گی اور یہ لیجے بھائی بڑھی آسا ہمارا پیاش ٹماٹر گل چکا ہے ٹماٹر دیکھیں بڑھی آسے گل گئے ہیں اس کا جو یہ اسکین ہوتی ہے نا ٹماٹر کے دیکھیں الگ ہونے لگے تو بھی کیا کریں گے چمٹا نہیں ہوتا ہے اگر چھوٹا الہ چمٹا ہے تو ٹھیک ہے بنا زوٹی الہ چمٹا لے لیجے میرے پاس یہ بڑا الہ چمٹا تھا میسی سے ٹماٹر کے سکین کو الگ کر دیں گے مطلب چھلکے کو تو دیکھیں سبھی ٹماٹر پر سے بڑے آرام سے چھلکے الگ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہے نا بہت ہی چلدی بننے والی سبجی ہے مطلب اس طرح سے چاہیں تو آپ بنا کر کے ایک بار چھوٹ ٹرائے کریں بہت چلدی بہت سواجشت ہو رہے گی راجما کی سبجی یہ لیجے سبھی اسکین ہم نے الگ کر دی ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اسے کر لیں گے میس تو یہاں پہ ہم میسر سے میس کر رہے ہیں اگر آپ کا منی ہے اس طرح سے میس کرنے کا تو فٹا فٹ اٹھائیے مصالی کو اور ٹال دیجئے مکسی جار میں اور ہلکا سا دردرہ گرائنڈ کر لیجئے اور دیکھیں مصالی کو اگر آپ مکسی میں گرائنڈ کر لینا تو بلکل باری پیشٹ مت بنائیے گا ہلکا سا دردرہ ہی پیشئے گا تو چلے بھائی ہم نے مصالی کو بڑیا سے میس کر لیا ہے ہم نے تو میسر سے میس کیا ہے اور گیس کو فر سے آن کر دیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالی تو یہاں پہ سودا مصال نمک ایٹ کریں گے دو چھوٹے چمج بھرکے ہم نے ایٹ کر دیا ہے نمک نمک اب اپنے گوڑنگی ایٹ کریں گے اور آدھا چمج ہم ایٹ کریں گے ہلکی پاوڈر اور ایک چمج بھرکے ہم ایٹ کریں گے کسمیلی لال میرس پاوڈر اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور دو چمج بھرکے ایٹ کریں گے بھائی دھنیا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر اگر گھر کا پیسہ ہوا ہے نا تو سوات تو اور زیادہ آئے گا سبجی میں اور دیر چمج ہم ایٹ کریں گے میٹ مسالہ میٹ مسالہ اگر نہیں آپ ڈالنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ویسے تو یہ ویج مسالہ ہی ہے یہاں پہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں سبجی مسالہ یا مکس مسالہ تو چلی مسالے کو بھی دو منٹ تک بھوننا ہے میڈیوم فلیم پر بھونیں گے تو پہلے تو اس طرح سے کلچی سے اچھے سے مکس کر دیں گے دو منٹ تک بھون لیں گے اور یہ دیکھیں بھائی مسالے کو ہم نے دو منٹ تک میڈیوم فلیم پر بھون لیا ہے دو منٹ میں بڑی ایسا مسالہ ہمارا بھون کر کے تیار ہے پیاس ٹاماتر سبھی چیزیں تو اللیڈی اچھے سے پک چکی تھی لیکن مسالہ بھی دیکھیں ایز بن گیا ہے نا یہ دیکھیں آئل بھی مسالے سے الگ ہونے لگا ہے بہت ہی دمدار مسالہ ہمارا بھون کر کے تیار ہوا ہے بہت ہی لجیج اور اب ہم اسے اسٹیش پر کیا کریں گے اس میں اٹ کریں گے راجمہ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ٹیلڈ کپ راجمہ رات کو ہی بھی گوگر کے پانی میں رکھ دیئے تھے اور یہ پڑھیا سے دیکھیں بھی فول چکے ہیں پانی ہم نے نکال کے دیکھیں الگ کر دیا ہے راجمے سے اسے ہم ایسے اٹ کر دیں گے اور پہلے تو بھائی راجمہ کو مسالے کے ساتھ مکس کرتے ہوئے کچھ سیکنڈ تک بھون لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں پانی نہیں اٹ کرنا ہے کچھ سیکنڈ گھون لیجے اور اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے تھوڑا سا باری کھٹا ہوا ہرے دھنیا تھوڑا سا یا چادہ سا جیسا بھی منو ہرے دھنیا سے تو بھائی ٹیسٹ بڑھتا ہی بڑھتا ہے پتہ ہی ہے آپ کو کلر بھی اچھا آئے گا تو دھنیا بھی ہم نے اٹ کر دیا ہے اور اب اسے سٹیش پہ ہمیں اٹ کرنا ہے پانی اور پانی ہمیں اٹ کریں گے چار گلاس تو جو نورمل والے گلاس ہوتے نا اسی سے آپ چار گلاس پانی اٹ کر دیجئے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک بار پانی جو ہم نے اٹ کیا ہے مسالی کے ساتھ اچھے سے اس طرح سے مکس کر دیں گے دیکھیں کلر تو ابھی بہت بڑھیا سا رہا ہے مطلب بننے کے بعد تو اور بھی بہترین لگے گا یہ دیکھیں پڑھیا سے تو چلی ابھی ہم کیا کریں گے کوکر کا ڈھیکن لگا کر گے کوکر کو کر دیں گے بند اور اب دھیمی آج بھی کوکر میں ہم لگائیں گے چار سے پانچ سیٹی مطلب چار سے پانچ فشل آنے دیں گے اور یہ دیکھیں چار سے پانچ فشل آ چکی ہیں کوکر میں تو گیس کو کر دیں گے آف اور پانچ منٹ کے بعد ہی کوکر کو کھولیں گے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتا دیں ہمارے ہاں لائٹ جا چکی ہے تو تھوڑا سا لائٹ کی یہاں پہ پروپلم ہو گئی ہے تو ہلکا سا کلر اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ کو ریل کلر سا یہاں پہ نہیں دیکھے گا جیسی سبجی ہے ویسی نہیں دیکھ رہی ہے تھوڑا سا ڈل کلر آئے گا کیمرے میں تو یہ دیکھیں راجمہ اچھے سے پک چکا ہے پڑیا سے تو ہم نے اس میں پانچ ٹیٹی لگائیں ہیں راجمے میں کیونکہ راجمہ اچھے سے نہیں کھلے گا تو کھانے میں مجھا نہیں دے گا تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ امچور پاؤڈر امچور پاؤڈر سے کیا ہے ہلکا سا کھٹا پنایا گا تو بہت اچھا لگے گا تو بھئی راجمہ بن کر کے ہو گیا ہے تیار اور جب آپ اسے سرو کیجئے گا تو اس کے اوپر تھنیا پتہ جرور اٹھ کیجئے گا تو بھئی دیکھیں راجمہ تو ہم نے بنا کر کے کر لیا تیار اب ہم بنائیں گے راجمہ کے ساتھ والے چاول تو ہم نے لیا ہے دو کپ چاول اور چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کوکر میں اٹھ کر دیں گے دیسی گھی یا آئل دیسی گھی یا آئل جو بھی اٹھ کریں تو میڈیم سائز کے چمچ آپ اٹھ کر دیجئے کوکر میں اور اچھے سے گرم ہونے دیجئے اور جب آئل یا گھی اچھے سے گرم ہو جائے آپ ایک چھوٹا چمچ چیرہ اٹھ کر دیجئے اور ساتھ میں ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دو پینچ ہنگ اور چیرہ جب اچھے سے چھٹک جائے تو آپ اس میں اٹھ کر دیجئے چاول چاول کو دو تین بار پانی سے پہلے تو اچھے سے ساف کر لیجئے اس کے بعد ہی کوکر میں اٹھ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں اٹھ کر دیں گے باری کٹا ہوا ہرا دنیا اب چاول کو ہم ایک منٹ تک میڈیم فلیم پر بھون لیں گے اور یہ دیکھیں چاول کو ایک منٹ تک بھوننے کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پانی اور جتنا ہمیں چاول اٹھ کیا ہے اتنا ہی ہم نے اس میں پانی بھی اٹھ کر دیا ہے اور چلی اب ہم سبھی چیزوں کو ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے پانی چاول کو अब हमें क्या गर्ना है कुकर कर लगा देना है ढकन और चावल में चावल को पताए कि 1 Ct में नॉर्मली चावल अचे से पक जाते हैं और यह देखे वाई एक Ct आच चुकी है कुकर में गैस को अफ कर देंगे और इसको पांचनत के बाद खोलेंगे اور 5 نٹ ہو چکے ہیں تو خلال گھر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے ہی گھر گھر کھولا ہے بہت بڑھیا سی سمیل آئی ہے بہت بڑھیا ہمارے چاول بن کر تیار ہیں دیکھیں اگتم کھلے کھلے چاول بنے ہیں نا یہ دیکھیں نہ کلے ہیں اور نہ ہی کچھے ہیں اگتم پرفیکٹ چاول ہمارے بن کر کے تیار ہیں تو دیکھیں بھائی فٹا فٹ ہم نے راجمہ اور چاول دونوں ہی بنا کر کے تیار کر لیے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم سمیہ میں فٹا فٹ موسیقی